ہیلو کیٹس، ویلکم ٹوور چینل، کیٹس بائبل سٹوڈیز پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا اور وہ کافلہ یوسف کو لے کر ملکہ مصر میں گیا مصر میں یوسف کے ساتھ بہت کچھ ہوا خدا اس کے ساتھ تھا اور وہ پھوک کامیاب ہوا لیکن اس پر جھوٹے الزام لگائے گئے اور اسے قیت خانے میں ڈال دیا گیا قیت خانہ میں اس نے کئی لوگوں کی مدد کی خدا کے روح نے اس کی مدد کی کہ وہ خوابوں کا مطلب سمجھ سکے مصر کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا اور اس نے یوسف کو بلاوہ بیچا یوسف کو قیت خانہ سے باہر لائے گیا اس کے بال کٹوائے گیا اور صاف کپڑے پہنا کر فراؤن کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے یوسف سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کوئی اس کا مطلب نہیں سمجھا سکا میں نے سنا ہے کہ یوسف تم خوابوں کی تابیر کرتے ہو یوسف نے جواب دیا بادشاہ حضور یہ خدا ہی ہے جو تابیر کرنے میں میری مدد کرتا ہے بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ دریائے نیلم کے کنارے کھڑا ہوں اچانک دریائے میں سے ساتھ موٹی موٹی گائیں نکل کر گھاس کھانے لگیں تب ساتھ دبلی گائیں نکلیں میں نے اتنی دبلی گائیں پہلے کبھی نہ دیکھیں تھی دبلی گائیں نے موٹی گائیں کو کھا لیا لیکن وہ پھر بھی دبلی کی دبلی ہی رہیں تب میں جاگ اٹھا بعد میں میں نے ایک اور خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ گندم کے ساتھ موٹے موٹے اور بھرے ہوئے سٹے نکلیں تب ساتھ پتلے پتلے سوکے سڑے سٹے نکلیں اور انہوں نے موٹے سٹوں کو نگل لیا میں نے سب جادوگروں کو اپنا خواب بتایا لیکن کوئی اس کا مطلب بیان نہ کر سکا یوسف نے بادشاہ سے کہا دونوں خوابوں کا مطلب ایک ہی ہے خدا نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے ساتھ موٹی گائیں اور ساتھ موٹے سٹے وہ سات سال ہیں جب انہاج کسرت سے پیدا ہوگا ساتھ دبلی گائیں اور گندم کے ساتھ سوکے سٹے کہت کے سال ہوں گے پورے مصر میں سات سال تک بہت فصل ہوگی اس کے بعد سات سال کہت کے ہوں گے لوگ اچھے سالوں کو بھول جائیں گے کہت کے سال اتنے سخت ہوں گے کہ ملک کو برباد کر دیں گے آپ نے ایک ہی خواب دو بار دیکھا یہ خدا کا منصوبہ ہے اور یہ جلد ہی پورا ہوگا پاسشاہ سلامت آپ کسی اکل منت اور قابل آدمی کو ڈھونڈ کر پورے ملک کا موقتار بنائیں اور آپ دوسرے افسران بھی مقرر کریں فراوانے کے سات سالوں میں وہ فصل کا پانچوہ حصہ جمع کریں سب شہروں میں اناج کھیتوں میں جمع کیا جائیں اور محفوظ رکھا جائیں کال کے سات سالوں میں یہ اناج پورے ملک کے لیے کافی ہوگا اس لیے ملک کی لوگ بھوکیں نہیں مریں گے بادشاہ اور اس کے افسران کو یہ تجویز پسند آئی بادشاہ نے ان سے کہا ہمیں یوسف سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا اس میں خدا کا روح ہے بادشاہ نے یوسف سے کہا خدا نے خواب کا مطلب تجھ پر ظاہر کیا ہے یہ سچ ہے کہ تو سب سے زیادہ اکل مند ہے میں اپنے پورے ملک کا مختار تجھے بناوں گا میرے سب لوگ تیرا حکم مانیں گے تو میرے بعد دوسرے درجے پر ہوگا میں تجھے پورے ملک میں حاکم مقرر کرتا ہوں تب بادشاہ نے اپنی شاہی مہر والی انگوٹھی نکالی یوسف کی انگلی میں پہنا دی بادشاہ نے یوسف کو خوبصورت لباز بھی پہنایا اور اس کے گلے میں سونے کا ہار بھی ڈھالا اس نے دوسرا شاہی رتھ اس کے لیے مقرر کیا یوسف کے محافظ اس کے آگے آگے پکارتے تھے سنو سنو یہ مصر کا حاکم ہے بادشاہ نے یوسف کو پورے ملک مصر پر حاکم مقرر کر دیا بادشاہ نے یوسف سے کہا بے شک میں بادشاہ ہوں لیکن میں حکم دیتا ہوں کہ تیری اجازت کے بغیر مصر میں کچھ نہیں ہوگا بادشاہ نے یوسف کی شادی ایک مصری لڑکی سے کرائی جو ایک پجاری کی بیٹی تھی یوسف نے پورے ملک میں جا کر تمام ملک کا جائزہ لیا جب اس نے مصر کے بادشاہ کی خدمت شروع کی پیارے بچوں اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ ہدا نے یوسف کو کس طرح برکتے دی وہ یوسف اپنے ماں باپ کا سب سے لڑلا بیٹا تھا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ